اسلام علیکم تو آج جس چیز کے بارے میں میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے انڈوکرائن کنٹرول اور انڈوکرائن کنٹرول کے بارے میں بات کرنے کے لیے مجھے سب سے پہلے بات کرنی ہوگی دو بڑے گلینڈز کے بارے میں پہلا ہے ہائپو تھالمس اس کو میں یہاں دکھاتی ہوں اس بڑی تصویر میں یہ ہے ہائپو تھالمس اور جو اگلا گلینڈ ہے وہ ہے پیٹوٹری گلینڈ اور یہ وہ گلینڈ ہے جو بلکل ہائپو تھالمس کے نیچے لٹکا ہوا ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائپو تھالمس سٹرکچر ہے یہاں دماغ کے سامنے والے حصے میں اور پیٹوٹری بلکل اس کے نیچے لٹکا ہوا ہے اور چونکہ یہ ایک میمبر ہے برین کا ہائپو تھالمس وصول کرتا ہے نیورل سگنلز برین سے اور پیریفرل نروس سسٹم سے اور یہ بھیجتا ہے وہ سگنلز پیٹوٹری گلینڈ تک جو آخر میں کنٹرول کرتے ہیں دوسرے انڈوکرائن گلینڈ اور ہمارے جسم کا ہرمونل رسپونس انوائرمنٹ کی طرف یعنی محول کی طرف اور پیٹوٹری گلینڈ کے دو مختلف حصے ہیں آپ کے پاس ہے انٹیریئر پیٹوٹری گلینڈ اور پھر آپ کے پاس ہے پوسٹیریئر پیٹوٹری گلینڈ اور ہائپو تھالمس جو ہے یہ انٹریکٹ کرتا ہے انٹیریئر اور پوسٹیریئر حصوں سے دو مختلف طریقے سے انٹیریئر سے مراد آگے والا حصہ پوسٹیریئر سے مراد پیچھے والا حصہ تو یہ انٹیریئر پیٹوٹری گلینڈ سے انٹریکٹ کرتا ہے بنیادی طور پر ہائپو فائسیل پورٹل سسٹم کے ذریعے اس لفظ کو ہائپو فسیل بھی کہا جاتا ہے اور پرنانس کیا جاتا ہے تو ہائپو فسیل پورٹل سسٹم یہ ایک کیپلیری سسٹم ہے جو میں نے یہاں بنائی ہوئی ہے تو چھوٹے بلڈ ویسلز ہیں جو ہائپو تھالمس اور پیٹوٹری گلینڈ کے درمیان بہتے ہیں اور ہائپو تھالمس کرتا ہے سکریٹ ہارمونز اس چھوٹے سسٹم میں اور وہ نیچے جاتے ہیں اور سگنل کرتے ہیں پیٹوٹری گلینڈ کو اور ایک مثال ہوگی یہ ایک مثال ہوگی پیریکرائن سگنل کی یا ایک ریجنلی ایکٹنگ سگنل کی تو ایک مثال ہائپو تھالمس ہارمونز کی جو سگنل کرتے ہیں پیٹوٹری گلینڈ کو وہ ہے جی این آر ایچ یعنی گونیڈو ٹروپن ریلیزنگ ہارمون اور گونیڈو ٹروپن ریلیزنگ ہارمون جائے گا نیچے انٹیریئر پیٹوٹری تک اور یہ سٹمیلیٹ کرے گا ریلیز ایک فالیکل سٹیومیلیٹنگ ہارمون کا اور لیوٹینائزنگ ہارمون کا تو ایف ایس ایچ اور ال ایچ اور پھر یہ ہارمونز نیچے جائیں گے گونیڈز تک مردوں میں ٹیسٹیز اور عورتوں میں اووریز اور یہ کریں گے گونیڈز کو سٹمیلیٹ تاکہ وہ اپنے ہارمونز ریلیز کر سکیں ایک اور مثال کہ ہائپو تیلمس کس طرح سے پیٹوٹری گلینڈز کو کنٹرول کرتے ہیں جو آخر میں انڈوکرائن گلینڈز کو کنٹرول کرتے ہیں وہ ہے کارٹیکو ٹروپن ریلیزنگ ہارمون اور یہ سٹمیلیٹ کرتا ہے ایڈرینو کارٹیکو ٹروپک ہارمون جو انٹیریئر پیٹوٹری کرتا ہے ریلیز یا رہا اسے اے سی ٹی ایچ بھی کہتے ہیں ایڈرین کارٹیکو ٹروپک ہارمون جاتا ہے نیچے ایڈرینل گلینڈز تک اور یہ کرتا ہے سٹمیلیٹ وہ ہارمونز جو ایڈرینل گلینڈز کرتے ہیں ریلیز تو ہائپو تیلمس کرتا ہے ریلیز ایک اور ہارمون جو کہ ہے تھائیرویڈ ریلیزنگ ہارمون یا ٹی آر ایچ اور ٹی آر ایچ جاتا ہے نیچے انٹیریئر پیٹوٹری تک اور کرتا ہے سٹمیلیٹ اس انٹیریئر پیٹوٹری سے ریلیز جو کہ ہیں تھائرکسین اور ٹرائیوڈو تھائرنین اسی فہرست کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے پاس ہیں گروہ ہارمون گروہ ریلیزنگ ہارمون جی ایچ آر ایچ اور جی ایچ آر ایچ ایک سگنل ہے ہائپو تیلمس سے پیٹوٹری گلینڈ کو کہ وہ اپنا ہارمون ریلیز کرے جو کہ ہے گروہ ہارمون اور گروہ ہارمون جاتا ہے لمبی بونز اور بڑے مسلز تک ہمارے جسم میں اور کرتا ہے گروہ کو سٹمیلیٹ اور آخر میں ہے ہمارے پاس پرو لیکٹن انہیبیٹری فیکٹر پی آئی ایف اور پی آئی ایف تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ یہ مسلسل ریلیز کیا جا رہا ہے اور جب یہ ریلیز ہونا رکتا ہے تب پیٹوٹری گلینڈ کو ایک سگنل ملتا ہے کہ پرو لیکٹن کیا جائے ریلیز اور پرو لیکٹن ایک ہارمون ہے جو شامل ہوتا ہے ماں کے دودھ کی پیداوار میں تو کچھ انٹیریئر پیٹوٹری ہارمونز جاتے ہیں نیچ اور براہ راست سٹمیلیٹ کرتے ہیں دوسرے انڈوکرائن گلینڈز کو جیسے کہ ایف ایس ایچ اور ال ایچ لیکن کچھ انٹیریئر پیٹوٹری گلینڈز براہ راست اثر ڈالتے ہیں جسم کے کچھ حصوں پر جیسے کہ گروہ ہارمون اور پرو لیکٹن تو ادھر میں ایک لفظ استعمال کرتی ہوں فلیٹ پی ای جی جو مجھے یہ یاد رکھنے میں مدد کرتا ہے کہ کونسی چیز کونسی ہے کیونکہ ال ایچ ایف ایس ایچ ای سی ٹی ایچ اور ٹی ایس ایچ یا کہہ لیں فلیٹ ہارمونز ان کو کہتے ہیں ٹروپک ہارمونز اور ٹروپک ہارمونز وہ ہارمونز ہیں جس سٹمیلیٹ کرتے ہیں دوسرے انڈوکرائن گلینڈز دوسری طرف پیگ یا پی ای جی ہارمونز وہ ڈائریکٹ ہارمونز ہیں اور ان میں شامل ہیں پرو لیکٹن اور گروہ ہارمون اور جو اس میں ای ہے وہ ہوتا ہے انڈورفنز کے لیے تو پی ای جی ہارمونز ہیں ڈائریکٹ ہارمونز اور ڈائریکٹ ہارمونز جسم کے کسی حصے کو ڈائریکٹ لی کرتے ہیں سٹمیلیٹ تو گروہ ہارمون جو ہے یہ براہ راست سٹمیلیٹ کرتا ہے بونز یعنی ہڈیوں کو اور مسلز کو اور پرو لیکٹن براہ راست سٹمیلیٹ کرتا ہے لیکٹیشن کو اور پھر ہائیپو تھالمز بات چیت بات چیت ساز باس کرتا ہے پوسٹیریئر پیچوچری سے اور یہ ایسا کرتا ہے نرفز کی سٹمیلیشن کے ذریعے جو جاتی ہیں پیچوچری سٹرک سے نیچے یہاں پر ادھر اور ہائیپو تھالمز بھیجتا ہے ایک سگنل نیچے ان نرفز کے ذریعے پوسٹیریئر پیچوچری تک جس کی وجہ سے پوسٹیریئر پیچوچری بھی ریلیز کرتا ہے دو ہارمونز لیکن یہ ہارمونز بنتے ہیں ہائیپو تھالمز میں ہی اور سٹور کیے جاتے ہیں پوسٹیریئر پیچوچری میں اور جو دو میجر ہارمونز ہیں وہ ہیں ADH اور oxy toxin جو ADH ہے یہ ہے anti-diuretic ہارمون اور یہ کڈنیز میں موجود collecting ducts کو کرتا ہے stimulate تاکہ وہ پانی جمع کر سکیں اور oxy toxin وہ ہارمون ہے جو شامل ہوتا ہے عورتوں کے uterine contractions میں تو اسی کے ساتھ ہماری ہارمونز کی ADH ہوتی ہے ختم اور ہم کرتے ہیں اسے بعد تو آج کے لیے اتنا ہی